اس مووی میں یہ دکھاتے ہیں ایک آدمی بس ٹوپ پر بیٹھا ہوا ہے اور تب ہی اس کے پاس ایک عورت آ کر بیٹھ جاتی ہے اور اب فوریسٹ گم چوکلیٹ کھانا شروع کر دیتا ہے اور وہ اس سے پوچھتا ہے کہ آپ کھائیں گی وہ کوئی جواب نہیں دیتی فوریسٹ گم بولتا ہے کہ میں ایسی ڈیڑھ لاکھ چوکلیٹس کا حصہ ہوں اس کے بعد فوریسٹ گم اس کے جوتے دیکھتا ہے جو کہ وائٹ کلر کے ہوتے ہیں جو فوریسٹ گم کو بہت ہی اچھے لگتے ہیں وہ بولتا ہے کہ آپ کے جوتے بہت اچھے ہیں یہ ضرور آرام دے ہوں گے وہ بولتی ہے کہ میرے پیروں میں درد ہو رہا ہے فوریسٹ گم بولتا ہے کہ میں نے زندگی میں بہت سے جوتے پہنے ہیں اور اگر میں اپنے دماغ پر زور ڈالوں تو مجھے اپنی زندگی کے پہلے جوتے یاد آ جائیں گے اور یہ پوری کہانی فلیش بیک میں چلی جاتی ہے اور ابھی فوریسٹ گم بچہ ہے یہ دکھاتے ہیں کہ فوریسٹ گم ایک ڈاکٹر کے پاس ہوتا ہے اور اسے خاص قسم کے جوتے پہنائی جا رہے ہوتے ہیں جس میں لمبی لمبی سٹیل کی راڈز لگی ہیں ڈاکٹر بولتا ہے کہ اس کے پیر تو مضبوط ہیں لیکن اس کی ریڑ کی ہٹی ٹیڑی ہے اور گبرانے کی کوئی بات نہیں میں سب ٹھیک کر دوں گا جیسے ہی ڈاکٹر بولتا ہے کہ میں سب ٹھیک کر دوں گا ویسے ہی فوریسٹ گم گر جاتا ہے اب یہاں سے فوریسٹ گم کی ممی اسے باہر لے جاتی ہیں اور بولتی ہیں کہ کبھی کبھی کسی کو یہ مت بولنے دینا کہ وہ تم سے بہتر ہے خدا سب کو ایک جیسا بناتا تو وہ سب کے پاؤں تمہارے جیسے بناتا لیکن تم اپنے آپ میں ارخاص ہو فوریسٹ گم کا نام فوریسٹ گم اس لئے رکھا ہوتا ہے کیونکہ ان کے دور کے رشتہ دار کا نام فوریسٹ گم ہوتا ہے اور اسی انسان سے امپریس ہو کر اور انہوں نے اس کا نام فوریسٹ گم پر رکھا ہوتا ہے اب فوریسٹ گم کی ممی چاہتی ہیں کہ فوریسٹ گم کو ایک اچھی ایجوکیشن ملے اس لئے وہ اس کو ایک اچھی سکول میں لے جاتی ہیں لیکن وہاں کا پرنسپل یہ بولتا ہے کہ اس بچے کا ایڈمیشن اس سکول میں نہیں ہو سکتا کیونکہ اس کا آئی کیو لیول کم ہے لیکن فوریسٹ گم کی ممی بولتی ہیں کہ نہیں میرا بچہ نارمل سکول میں پڑھے گا پرنسپل بولتا ہے کہ ہمارے سکول میں جو ایڈمیشن کا کرائٹیریا ہے اس میں فورس گم فٹ نہیں آتا آپ اسی کسی سپیشل سکول میں پڑھائیے جہاں فورس گم جیسے بچے پڑھتے ہوں لیکن بعد میں فورس گم کی مامی پرنسپل کو منع ہی لیتی ہے اب فورس گم کا ایڈمیشن ایک اچھے سکول میں ہو گیا ہے اور جب وہ پہلے دن بس میں جاتا ہے تو اسے اپنے ساتھ کوئی بھی نہیں بٹھاتا تب ہی وہاں پر ایک چھوٹی سی بچی ہوتی ہے وہ بولتی ہے کہ تم یہاں پر بیٹھنا چاہو گی اور وہ فورس گم کو اپنے پاس بٹھا لیتی ہے اس بچی کا نام جینی ہوتا ہے اور فورس گم پر جینی اچھے دوست بن جاتے ہیں فورس گم کے گھر میں صرف اس کی مامی اور فورس گم رہتے ہیں کیونکہ اس کے والد نہیں ہے اور اس کی مامی انکم کے لیے لوگوں کو اپنے گھر ایز ای گیسٹ رکھتی ہیں اور اسی لیے ان کے گھر میں لوگ آتے جاتی رہتے ہیں ایک دن ان کے گھر میں ایک سنگر آتا ہے اور جب وہ گیٹار بجا رہا ہوتا ہے تو فورس گم پھر اس پہ عجیب سا ڈانس کر رہا ہوتا ہے اور اس کی چال بھی بہت عجیب ہوتی ہے کچھ دنوں بعد جب وہ مارکٹ سے جا رہے ہوتے ہیں فورس گم پھر اس کی مامی ٹی وی پہ دیکھتی ہیں کہ وہی سنگر جو ان کے گھر میں ایز ای گیسٹ آیا تھا وہی والے سٹیپس جو فورس گم نے اسے کر کے دکھائے تھے وہ اپنے گانوں میں وہی سٹیپس پرفارم کر رہا ہوتا ہے اور لوگ اسے بہت پسند کر رہے ہوتے ہیں بہت خوش ہو رہے ہوتے ہیں اور فورس گم جو اس عورت کو اپنی کہانی سنا رہا ہے وہ بولتا ہے پھر اسے ہارٹ اٹیک آ گیا لگتا ہے کنگ بننا بہت مشکل ہے اس لیے شاید اسے ہارٹ اٹیک آ گیا اس کے بعد یہ دکھاتے ہیں کہ اب جینی اور فورس گم بہت اچھے دوست ہیں وہ ساتھ گھومتے ہیں بیٹھتے ہیں کھیلتے ہیں اور ہمیشہ ایک دوسرے کے ساتھ رہتے ہیں اب ایک دن جینی اور فورس گم جا رہے ہوتے ہیں تب ہی پیچھے سے تین بچے آتے ہیں اور وہ پتھر فورس گم کے سر پر مارتے ہیں جب فورس گم پیچھے مڑ کر دیکھتا ہے تو پتھر اس کے سر پر لگتا ہے اور وہ گر جاتا ہے وہ بچے فورس گم کو بولتے ہیں کہ تم بہت بیوکوف ہو اب وہ اسے اور بھی پتھر مار رہے ہوتے ہیں تب ہی جینی بولتی ہے بھاگو فوریس گم بھاگو فوریس گم اپنی عجیب سی چال سے جلدی جلدی چلنا شروع کر دیتا ہے اور وہ تینوں بچے اپنی سائیکل میں فوریس گم کا پیچھا کرنا شروع کر دیتے ہیں اور جینی پیچھے سے بولتی ہے کہ تیز بھاگو فوریس گم تیز بھاگو اور فوریس گم بھاگنا شروع کرتا ہے اور وہ دیرے دیرے اپنی رفتار بڑھاتا ہے اور جو اس کے پیر میں لوہے کی راڈز والے جوتے ہوتے ہیں وہ ٹوٹنا شروع ہو جاتے ہیں اور فورس گم دیرے دیرے اپنے سپیڈ بڑھاتا ہے اور وہ اتنی تیز بھاگتا ہے کہ وہ تینوں بچے سائیکل سے بھی اس کا پیچھا نہیں کر پاتے اور فورس گم کے اندر بھاگنے کی پاور کا اس سے آج پہلی بار پتا چلتا ہے جیسے وہ پہلی بار بھاگا ہوں اسی کے ساتھ یہ بھی دکھاتے ہیں کہ جینی فورس گم کے گھر کے پاس ہی رہتی ہے رات کو چکے سے فورس گم کے کمرے میں آ جاتی ہے وہ بولتی ہے کہ اس کے گھر میں کتا ہے جس سے اسے ڈر لگتا ہے فورس گم بولتا ہے کہ وہ کتا بہت ہی کمینہ کتا ہے دیرے دیرے وقت گزرتا ہے اور اب جینی اور فورس گم دونوں بڑے ہو چکے ہیں اور اب وہی سین دکھاتے ہیں جس سین میں پہلی بار ان تین بچوں نے فورس گم کو پتھر مارے تھے مارتے ہیں لیکن اس پار وہ جیپ پر ہوتے ہیں سائیکل پر نہیں اور جینی بولتی ہے فورس گم بھاگو فورس گم بھاگو اور فورس گم بھاگتے بھاگتے ایک گراؤن میں چلا جاتا ہے جہاں پر فوٹبال کا میچ ہو رہا ہوتا ہے ایک کھلاری گول کرنے کے لیے بال لے کر بھاگ رہا ہوتا ہے اور تب ہی فورس گم اتنی تیز بھاگتا ہے کہ اس کو بھی پیچھے چھوڑ دیتا ہے اور بھاگتے بھاگتے وہاں سے نکل جاتا ہے اب وہاں پر جو ٹیچر ہوتے ہیں کوچز ہوتے ہیں وہ دیکھتے ہیں یہ کون ہے تب ہی ایک ٹیچر بولتا ہے کہ اس کا نام فورس گم ہے اور یہ ایک لوکل ایڈیٹ ہے اور اس کی رننگ دیکھ کر اس کی سپیڈ دیکھ کر وہ اسے اس ٹیم میں شامل کر لیتے ہیں اور اسی کی وجہ سے فورس گم اب کالیج میں بھی چلا جاتا ہے اور جب وہ کالیج کے میچز ہوتے ہیں تو فورس گم کو اسی گیم کا کوئی رول نہیں پتا ہوتا بس اتنا پتا ہوتا ہے کہ بال لے کر بھاگنا ہے جب بھی اس کے ہاتھ میں کوئی بال دیتا ہے وہ بھاگنا شروع کر دیتا ہے اور وہ تب تک نہیں رکھتا جب تک کوئی اسے پکڑ نہ لے لیکن وہ بہت تیز ہوتا ہے اسی کی وجہ سے یہ میچ جیت رہے ہوتے ہیں دیرے دیرے فوریس گم بہت فیمس ہو جاتا ہے اور اسے آل امریکن ٹیم میں بھی ایڈمیشن مل جاتا ہے اور پانچ سال تک فوریس گم فوٹبال کھیلتا رہتا ہے اور پانچ سال تک فوٹبال کھیلنے کے بعد اسے کالیج کی ڈگری مل جاتی ہے وہ کہتا ہے کہ میں نے فوٹبال کھیلا تھا اور اس کے بدلے مجھے ڈگری مل گئی جس دن فوریس گم کے کالیج میں سب کو ڈگری مل رہی تھی اور اسی دن ان کے کالیج میں ایک آرمی آفیسر آتا ہے اور وہ فوریس گم کو بولتا ہے کہ کیا تم نے اپنے کیریئر کے بارے میں کچھ سوچا یہ سب ٹریننگ کے لیے جا رہے ہوتے ہیں فورس گم بس میں چڑھتا ہے اور ڈرائیور کو بولتا ہے کہ میں فورس گم ہوں وہ بولتا ہے کہ کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ تم کون ہو گندی نالی کے کیڑے جا کر پیچھے بیٹھ جاؤ اور وہ پیچھے جاتا ہے لیکن اسے کوئی بھی اپنے ساتھ بٹھانا نہیں چاہتا آپ کو یاد ہوگا کہ بچپن میں جب پہلی بار وہ اپنے سکول جا رہا تھا تب بھی کسی نے اسے اپنے ساتھ نہیں بٹھایا تھا اور صرف جینی نے اسے اپنے ساتھ بٹھایا تھا ایک لڑکا جو بہت عجیب سا ہوتا ہے بہت موٹا سا ہوتا ہے جس کے ہونٹ بہت بڑے بڑے ہوتے ہیں وہ بولتا ہے کہ تم یہاں پر بیٹھ ستے ہو اور فورس گم وہاں پر بیٹھ جاتا ہے وہ بولتا ہے کہ میرا نام ہے بینجیمن بوفرڈ بلو لیکن پیار سے لوگ مجھے بابا بلاتے ہیں فورس بولتا ہے کہ میرا نام فورس گم ہے اور لوگ مجھے فورس گم بھی بلاتے ہیں بابا بولتا ہے کہ میں تجھ جنگو کا کام کرنا چاہتا تھا لیکن میں آرمی میں بھرتی ہو گیا وہ بتاتا ہے کہ میری ماں جنگے پکاتی ہے دراصل بابا ہمیشہ جنگو کی باتیں کیا کرتا تھا مانو جنگا اس کی زندگی کی سب سے اہم چیز ہو فورس گم بولتا ہے کہ وہ لوگ مجھے ویٹ نام بھیج رہے ہیں جینی واپس اس کے پاس آتی ہے اور کہتی ہے کہ مجھ سے وعدہ کرو کہ جب بھی تمہیں ایسا لگے گا کہ خطرہ ہے تو تم وہاں سے بھاگو گے تم ہیرو بننے کی کوشش نہیں کرو گے وہ بولتا ہے کہ ٹھیک ہے میں ایسا ہی کروں گا اور میں تمہیں ایک روز ایک لیٹر لکھوں گا اور جینی وہاں سے چلی جاتی ہے اور اب فورس گم اور ببا دونوں ویٹ نام پہنچ چکے ہیں ویٹ نام میں پہنچ کر ببا سمندر دیکھتا ہے اور کہتا ہے کہ میں شرط لگا کے کہہ سکتا ہوں اس کے بعد ہم یہاں پہ جینگیں پکڑے پکڑنے کے لیے آئیں گے ببا اگر بات کرتا ہے تو صرف جینگوں کے بارے میں اس کے علاوہ اس کے پاس اور کوئی بات نہیں ہوتی ببا فورس گم کو بولتا ہے کہ میرے پاس ایک لین ہے کہ ہم لوگ یہاں سے واپس جانے کے بعد ایک بوٹ خریدیں گے اور سمندر میں بہت ساری جینگیں پکڑیں گے اور ہماری پارٹنرشپ ہوگی ففٹی ففٹی کی اور ہمیں گھر لینے کی بھی ضرورت نہیں ہوگی کیونکہ ہم بوٹ پر ہی سو سکتے ہیں اور جو جینگیں ہم پکڑیں گے انہی کھا بھی سکتے ہیں فورس گم بولتا ہے کہ یہ اچھا ایڈیا ہے اب انہیں یہاں ویتنام بھی کافی مہینے ہو چکے ہیں اور فورس گم روز ایک نہ ایک لیٹر جینی کو ضرور لکھتا ہے ایک دن یہ جنگل میں جا رہے ہوتے ہیں تب ہی ان کے اوپر اٹیک ہو جاتا ہے سب بھاگنا شروع کر دیتے ہیں کیونکہ دشمن بہت زیادہ ہوتے ہیں اور ان کے بچنے کے چانسز کم ہوتے ہیں اور جیسا کہ جینی نے فورس گم کو بولا تھا کہ جب بھی مسئیبت آئے یا تمہیں خطرہ لگے تو وہاں سے تم بھاگو ہیے تم ہیرو بننے کی کوشش نہیں کروگے اور اب فورس گم بھاگتا ہے فورس گم بھاگنے میں چیمپئن ہوتا ہے اور وہ اتنی دیز بھاگتا ہے کہ آگے جا کر جب وہ پیچھے دیکھتا ہے تو اس کے دور دور تک کوئی بھی نہیں ہوتا تب ہی اسے ببا کا دہان آتا ہے اور وہ بھاگتا ہوا ببا کو واپس لینے جاتا ہے لیکن اسے ببا نہیں ملتا بلکہ انہی کے ساتھ کا ایک دوسرا فوجی ملتا ہے جو زخمی ہوتا ہے اور وہ اسے اٹھا کر ندی کے کنارے رکھ دیتا ہے اس کے بعد وہ دوبارہ ببا کو ڈھوننے کے لیے جاتا ہے لیکن وہاں اسے ببا نہیں ملتا ہے ایک اور فوجی ملتا ہے وہ بھی زخمی ہوتا ہے اور وہ اس کو بھی اٹھا کر ندی کے کنارے لے جاتا ہے اس کے بعد وہ کئی چکر لگاتا ہے اور سارے فوجیوں کو بچا کر وہاں پہ لے آتا ہے اب اسے ببا کو ڈھوننا ہے جب وہ وہاں پر پہنچتا ہے تو دیکھتا ہے کہ وہاں پہ جو ان کا افیسر ہوتا ہے جس کا نام لیٹین انڈ ڈین ہوتا ہے وہ زخمی ہوتا ہے وہ وہاں سے واپس نہیں جانا چاہتا وہ دشمن کا سامنا کرنا چاہتا ہے لیکن فوریس گم اسے زبردستی کندے پہ اٹھا کر ندی کے کنارے چھوڑ دیتا ہے لیکن فوریس گم نے ابھی تک ہار نہیں مانی وہ ببا کو لینے کے لیے جا رہا ہوتا ہے تب یہ لیٹین انڈ ڈین بولتا ہے کہ وہاں پر بوم گرانے والے ہیں تم وہاں پر مر جاؤ لیکن پھر بھی فوریس گم وہاں پہ جاتا ہے اور اسے ببا مل جاتا ہے ببا کو گولی لگی ہوتی ہے وہ ببا کو واپس لاتا ہے لیکن ببا بچ نہیں پاتا اور ببا مر جاتا ہے اسی پورے سفر میں ایک گولی فوریس گم کو بھی لگی ہوتی ہے اور وہ گولی اس کے ہیپ پر لگی ہوتی ہے اور اس کے بعد یہ دکھاتے ہیں کہ جتنے بھی آرمی آفیسر تھے سب ہسپیٹل میں ہیں اور سب زخمی ہیں لیکن فوریس گم مہاں پہ بہت انجوائے کر رہا ہوتا ہے اسی پیچھے آرمی آفیسر آتا ہے وہ بولتا ہے کہ تمہیں میڈل آف آنر دیا جاتا ہے کیونکہ تم نے بہت سارے لوگوں کی جان بچائی تھی اب یہ میڈل اسے پریزیڈنٹ سے ملنا ہے کر پائے تب ہی وہاں دور سے جینی آتی ہے اور بولتی ہے فوریسٹ فوریسٹ جینی کو دیکھ کر بہت خوش ہوتا ہے وہ سٹیج سے کود کر سیدھا جینی کے پاس جاتا ہے اور اسے گلے لگا لیتا ہے اس کے بعد وہ دیر تک واک کرتے ہیں اور جینی اسے اپنی پوری جرنی کے بارے میں بتاتی ہے کہ اس نے کیا 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 وہیں فوریسٹ گم بھی اسے ویتنام کے بارے میں سب کچھ بتاتا ہے اور فوریسٹ گم کو میڈل آف آنر ملا ہوتا ہے وہ اسے جینی کو دے دیتا ہے وہ بولتا ہے کہ میں نے صرف وہی کیا جو تم نے کہا اس کے بعد جینی فوریسٹ گم کو اپنے کچھ دوستوں سے ملواتی ہے اور انہی دوستوں میں اس کا ایک خاص دوست اور فوریسٹ گم سے گلے ملتی ہے اور اس آدمی کے ساتھ چلی جاتی ہے اور ایک بار پھر سے فورس گم سے جینی دور ہو گئی